بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں گانوں کی آواز کان پھار رہی تھی کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی پھر اچانک صرف طبیعہ کے چلانے کی آواز سنائی دی ارے باولے ہو گئے ہو سب کے سب کسی بات کا خوش نہیں بس گانے میں مگن ہو سب ایک دوسرے کو کیکھی کر کے ہسنے لگے سوری صفت بی مہوش نے صفت بی کے گلے میں پیچھے سے باہیں ڈال کر کہا تو ان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا وہ سب بس میں بیٹھے باراتی تھے اور بارات پرویس صاحب کے بیٹے فاہد کی تھی جو کہ لاہور جا رہی تھی سفر جاری تھا سب کی شرارتیں بھی ہو رہی تھی مہوش سب سے آخری سیٹ پر آئی اس کے ہاتھ میں سینڈوچ کی پلیٹ تھی ہیا اس نے ہیا کو ہلایا تو اس نے کس مزا کر آنکھیں کھول دی لو بھائی کھالو ورنہ صفت بھی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی کہ ہیا بھوکی رہ گئی اس نے مزاک کرتے ہوئے کہا ہیا فاہد کی خالہ ذات تھی اس کا نکاح مامو کے بیٹے آتف سے ہو چکا تھا آتف انگلینڈ میں سیٹل تھا مامو کا انتقال ہو گیا تھا وہ مانی کی ضد تھی کہ ہیا اور آتف کی شادی جلتی سے ہو جائے ہیا ماسٹرز کر رہی تھی ہیا کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد ہونی تھی بارات لاہور پہنچ چکی تھی لڑکی والوں نے اپنے برابر والے گھر میں مہمانوں کے ٹھہرنے کا انتظام کیا بڑے لوگ تو نیچے رک گئے مگر جوانوں نے اوپر کے کمرے پسند کیے تاکہ مستیاں کرتے وقت بڑوں کی پہنچ سے دور رہیں لاہور پہنچ کر سب تھکان اتارنے کے لیے سو گئے جب ایک ایک کر کے اٹھے تو نہا دھو کر محفل جمنا شروع ہو گئی دونوں طرف کے نوجوان ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے تھے ساتھ ساتھ مزیدار چیزوں سے توازے بھی ہو رہی تھی ہیا نہا کر باہر آئی اسے خیال آیا کہ چھت پر دھوپ ہوگی وہاں جا کر بال سکھاتی ہوں پھر وہ چھت پر آگئی چھت بہت پڑی تھی دھوپ سے بھری ہوئی تھی ایک طرف پانی کی ٹنکی تھی دھوپ میں ہیا الگ ہی چمک رہی تھی گہرے نیلے سوٹ میں اس کی دودھیا رنگت بہت پیاری لگ رہی تھی اس کے سنہرے بھیگے ہوئے بال دھوپ میں سونے کے تاروں کی طرح چمک رہے تھے گال سیپ کی طرح اور سرخ ہونٹ وہ لاپ کی پتیاں لگ رہے تھے پھر یہ اکتم ہیا کو اپنے پورے وجود میں بے پناہ تپش کا احساس ہوا اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ سا چھانے لگا گلا خوشک ہونے لگا اس نے اپنے زبان ہونٹوں پر پھیری اسے بہت کبراہت ہو رہی تھی بڑی مشکل سے وہ نیچے آئی کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی وہ سائے کی تلاش میں ادھر آیا تھا تنکی کے نیچے سائے میں بیٹھا آنکھیں بند کیے اونگ رہا تھا کھڑ کھڑانے کی آواز نے اس کی نین میں خالر ڈال دیا اس نے آہستہ سے اپنی گہری سبز آنکھوں کو واہ کیا اور اس پر ایک سہر سا تاری ہو گیا وہ ٹک ٹکی باندھے اسی طرف دیکھتا رہا دیکھتے دیکھتے اس کی نظر سامنے نیچے جاتی سیڑھیوں پر ٹھہر گئی وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے آیا اور کمرے کے دروازے پر آگے کے دونوں پیار جمائے دیکھتا ہی رہا شام ہوتے ہی مہندی کی تقریب شروع ہو گئی ہیا پوری تقریب میں ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز رہی کئی عورتان اس کے رشتے کی خواہش ساہر کی مگر ہیا تو پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی تھی ہلکے سبز رنگ کے لباس میں وہ بلکل پری لگ رہی تھی نوجوانوں نے مہندی کی تقریب کو کافی انجوائے کیا ہیا بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی وہ خاموشی سے ایک کونے میں آ کر بیٹھ گیا ٹک ٹکی باندھے اس کو دیکھنے لگا تقریب ختم ہونے کے بعد بھی کسی کا جوش تھنڈا نہیں ہوا سب نے رد جگہ کر کے گھر سر پر اٹھائے رکھا بڑی خواتین کی محفل ایک جگہ مرد حضرات کی گفتگو ایک جگہ جاری تھی اور نوجوانوں کی تو بات ہی کچھ اور تھی اگلے دن شادی تھی شادی میں ہیا نے چوڑی دار پجامے کے ساتھ کلیوں کا گھیرے دار فروک پہنا لباس پہن کر وہ اپنے بالوں کی چوٹی بنانے آئی جیسے ہی اس نے کنگا اٹھایا ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا اس کے سارے بال بکھر کر رہ گئے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا اس نے بال سمیٹ کر دوبارہ باننے چاہے تو سارے بال خود با خود بکھر گئے ہیا کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوب چھلکنے لگا اس نے کنگا پھینکا اور کھلے بالوں سے نیچے چلی گئی کھلے بالوں میں وہ زیادہ حسین لگ رہی تھی شادی ہو گئی دلہن کو رخصت کر کے شور کرنے لگی ارے لڑکیوں کتنے گانے گاؤ گی دل نہیں بھرا ہیا کی امی نے کہا میں وشبولی خالہ جان بس آج رات باقی ہے کل تو روانگی ہے ٹھیک ہے مگر زیادہ شور نہ کرنا بڑوں کو آرام کرنے دو اتنا لمبا سفر تیہ کرنا ہے کل لڑکیاں ڈھول کی لے کر چھت پر چلی گئی چل بھائی ہیا شروع ہو جا ہیا تو تیار تھی جھٹ سے ڈھول لے کر چہکنے لگی وہ ایک کونے میں بیٹھا اپنی سبز آنکھوں سے ہیا کو دیکھ رہا تھا اس کے گورے ہاتھوں میں گہری سرخ مہدی رچی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں کی تھاپ مسلسل ڈھولک پر پڑ رہی تھی مسلسل گانے اور ہسنے سے ہیا کے گال دمک رہے تھے اس کا جہرہ گلاب کی طرح لال ہو رہا تھا سارے جہان کا حسن ہیا میں سمٹ آیا تھا اس کو یکتم ایک انجانی سی بیچینی ہونی شروع ہو گئی پھر ڈھولک بجاتے ہوئے اس کو شدت سے نامعلوم تبش کا احساس ہونے لگا وہ بھڑتے بھڑتے دہکنے کے حد تک تیز ہو گئی پھر ہیا ایک طرف ڈھلک کر بے ہوش ہو گئی پوری محفل میں شور مچ گیا ہیا کو کیا ہوا اس کو کمرے میں لے گئے ڈاکٹر آیا اس نے چیک کر کے کہا کہ نیند پوری نہ ہونے اور تھکن سے ایسی کیفیت ہو سکتی ہے انہیں آرام کرنے دیں اور دیگر ہدایت دے کر رخصت ہو گیا سب لائٹ آف کر کے چلے گئے جب اگلی صبح ہیا اٹھی اس کا پورا وجود انجانے بوجھ سے بھاری ہو رہا تھا گاڑی میں آخری سیٹ پر ہیا کے لیے بسترسہ بنا کر لگا دیا لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی سب بیٹھ کے مگر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی ایک دفعہ دوسری دفعہ چار پانچ دفعہ مگر وہ سٹارٹ نہ ہوئی سب لوگ نیچے اتر آئے آپس میں باتیں کرنے لگے لگتا ہے آج روانگی ممکن نہیں چلے ملکہ آلیا گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی آج شاید ہم لوگ نہ جا سکیں مہوش نے ہیا سے کہا وہ ایک ایک سیٹ کے نیچے سے چلتا ہوا ہیا کی سیٹ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اس کی طرف سوالیا نظروں سے دیکھنے لگا نہیں مجھے نہیں اترنا مجھے تو آج ہی گھر جانا ہے ہیا نے ضد کرتے ہوئے مہوش کو جواب دیا ہیا کا اتنا کہنا تھا کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی سب لوگ جلدی جلدی سوار ہوئے گاڑی روانہ ہو گئی ہیا نے آنکھیں بند کر لیں وہ لوگ اپنے شہر پہنچ چکے تھے وہاں پہنچ کر دو دن بعد ولیمہ تھا ہیا بلکل ٹھیک لگ رہی تھی ولیمے کے لیے اس نے بلیک کلر کا نیٹ کا سوٹ پہنا جس پر شیڈڈ موتیوں کا میچنگ کا کام بنا ہوا تھا کالے لباس میں وہ الگ ہی چمک رہی تھی اچانک اسے اپنی آنکھیں دھونلی سی لگنے لگی اس نے آنکھیں ملی مگر کچھ صاف نہ ہوا وہ پلٹی تو کسی سے زور سے ٹکرائی پھر دو ہاتھوں نے اسے سنبھال لیا اس نے موٹھ آیا تو وہاں گہرے سبز رنگ کی آنکھیں تھی جو اسی پر جمی ہوئی تھی ان آنکھوں کو دیکھ کر ہیا بے ہوش ہو گئی دڑام سے گر گئی اسے یہ بھی نہ پتا چلا کہ اسے کسی نے تھام لیا اور وہ فضاء میں تیرتی ہوئی آئی اور بلہ اترا ہے تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا سہیلی نے کہا اور نیچے ادھر ادھر دیکھنے لگی میرا تو کوئی پالتو بلہ نہیں ہیا نے سادگی سے کہا تو وہ لڑکی حیران رہ گئی وہ پیڑ کی اونچی شاک پر بیٹھا ہیا کو دیکھ رہا تھا ہیا باتیں ختم کر کے کلاس لینے جانے لگی تو وہ بھی نیچے اترا اور کلاس میں داخل ہو کر ہیا کے پیروں میں بینچ کے نیچے بیٹھ گیا پھر دوپہر کو جب یونیورسٹری سے چھٹی ہوئی اس نے گھر میں داخل ہو کر اپنی امی کو آوازیں دی امی جلدی سے مجھے کھانا دے دیں مجھے بہت سارے نوٹس بنانے ہیں ارے بھائی کیا ٹرین چھوٹی جا رہی ہے آرام سے کھانا کھاؤ جب فریش ہو جاؤ تو کام کرنا امی نے جواب دیا تھوڑی دیر بعد ہیا نہانے چلی گئی باہر آ کر بال خوش کیے بغیر تولیہ لپیٹھتے ہوئے بیٹھ پر بیٹھ گئی اس کا بیگ اس کے برابر میں رکھا ہوا تھا آج تو بس کام ہی کام کرنا ہے اس نے خود سے کہا اور نوٹس لکھنے لگی لکھتے لکھتے جانے کب اسے ایک چھونکہ آیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر رہا ہو اس کے پپوٹے بوجھ سے جھکے جا رہے تھے اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی سب کچھ دھونلا سا دکھائی دے رہا تھا بس جو چیز واضح تھی وہ سبز آنکھیں تھی گہری سیاہ بھویں ان آنکھوں میں عجیب سی کشش نمائی تھی ہیا کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی وہ یک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اس کا دل اس کے حلق میں دھڑک رہا تھا سنہری بال کھلے ہوئے تھے وہ حیرت انگیز طور پر سلجے ہوئے تھے کمرے میں اندھیرہ ہو رہا تھا اس نے ٹائم دیکھا تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا یا میرے اللہ میں سو گئی تھی سارا وقت سونے میں زائع ہو گیا مجھے تو نوٹس ہیا نے سامنے پڑے نوٹس اٹھائے تو وہ سن رہ گئی کیونکہ اس کے سارے نوٹس مکمل تھے یہ سب کیسے ہوا کیا میں نوٹس پورے لکھ چکی تھی اور میں سو گئی اسے یاد نہیں آ رہا تھا ہیا بیٹا اٹھ جاؤ مغرب ہونے والی ہے یہ صفت بی کی آواز تھی صفت بی ہیا کی پھپو تھی ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی ہیا اٹھی مگر اس کا دھیان ابھی بھی نوٹس کی طرف تھا پھر اسی رات جب ہیا سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو تھوڑی دیر بعد اس نے جیسے ہی پیر پھیلائے وہ اچھل کر بستر سے نیچے کود گئی اسے لگا بستر میں کوئی نرم نرم چیز تھی جو اس کے پیر سے ٹکرائی تھی اس نے پورا کمرہ دیکھ لیا مگر وہاں کچھ نہ تھا وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی نین کی وادیوں میں کھو گئی وہ آہستہ سے ہیا کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اپنا موس کے پیروں سے رگڑنے لگا پھر بیٹھ کر ہیا کے گورے پیروں کے تلوے اپنے سرخ زبان سے چاٹنے لگا وہ ہیا کے پیر چاٹتا رہا اور ہیا سوتی رہی ہیا اگر اٹھ چاہتی تو خوف سے اس کا دم نکل جاتا صبح ہیا کو گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی اس نے صرف جوس لیا اور ڈرائیور سے تیز چلانے کے لیے کہا آج اس کی بہت اہم کلاس تھی وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب آتے ہی دو گاڑیاں زور سے آپس میں ٹکرائیں کار ٹکرانے سے ہیا کا سر زور سے سامنے ٹکرائیا اس کا سر چکرا کر رہ گیا ہیا کے ماتھے پر سوجن آ گئی دوسری گاڑی نبیل کی تھی جو کہ ہیا کا کلاس فیلو تھا اس نے باہر آ کر بار بار اس سے معذرت کی ہیا نے مسکر آ کر کہا کوئی بات نہیں پھر سارا دن اس کے سر میں درد رہا جب وہ گھر آئی تو سب پریشان ہو گئے ادھر دوپہر میں نبیل بیکری سے نکل کر روڈ کروس کر رہا تھا اس نے دونوں طرف دیکھا ایک طرف سے بس آ رہی تھی جو کہ بہت دور تھی اتنی دیر میں نبیل کب کا روڈ کروس کر چکا ہوتا نبیل جیسے ہی روڈ کے بیچ پہنچا کسی نے کہا نبیل اسے آواز دی جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں صرف دو سبز آنکھیں تھی نبیل نے سر جھٹکا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا نبیل پلٹا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں بس اس کے اوپس سے گزرتی چلی گئی نبیل کا سر بری طرح سے کچلا گیا تھا اس کی لاش روڈ پر پڑی تھی ادھر حیاء بستر پر سو رہی تھی وہ چلتا ہوا آیا اور چھرانگ لگا کر اوپر چڑ گیا گھوم کر حیاء کے تکیے پر آ گیا اس نے اپنی لال زبان سے حیاء کا سوجا ہوا ماتھا چاٹا حیاء کو سوتے میں بھی محسوس ہوا کہ جیسے اس کے ماتھے پر انگاریں دہک رہے ہوں مگر دوائی کے اثر سے وہ سوتی رہی جب صبح وہ جاگی اس کی حیرت کی انتہا نے آسمان کو چھو لیا کیونکہ نہ تو اس کے ماتھے میں درد تھا نہ ہی سوجن تھی اور نہ ہی چوڑ تھی وہ حیران پریشان سی اونیورسٹی پہنچی تو وہاں نبیل کی موت کی تلاہ ملی اسے نہ جانے کیوں سب کچھ مسنوئی سا لگ رہا تھا مگر ایسا کیا تھا جو چاہ کر بھی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شام میں چائے پینے وہ امی کے پاس آئی گرم گرم سموسوں کی خوشبو انہوں نے اس کا موٹ بدل دیا واہ صفت بھی آج تو مزا آئے گا اس نے سموسہ توڑتے ہوئے کہا حیاء کا چہرہ دمکنے لگا صفت بھی کچن سے آ رہی تھی تو ان کی نظریں اس پر پڑ گئیں وہ ٹک ٹکی باندے حیاء کی جانے بھی دیکھ رہا تھا صفت بھی اس کی سبز آنکھیں دیکھ کر تھٹھک کر رک گئیں انہیں حیاء کے الفاظ یاد آ گئے یہاں کوئی تھا صفت بھی اس کی آنکھیں سبز تھی انہوں نے سر کو جھٹکا اور شبنم کو آواز دی شبنم ان کی ملازمہ تھی جو کیتلی سے چائے نکال کر حیاء کو دے رہی تھی شبنم چائے دے کر اس بلے کو بھگا دینا اور کپڑے سکھا دینا حیاء نے پہلے اس بلے کو دیکھا پھر کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ملازمہ سے بے دیانی میں چائے حیاء کے ہاتھ پر گر گئی گرم کھولتی ہوئی چائے گرنے سے حیاء کی چیخ نکل گئی کم بخت دیکھ کر کام نہیں کر سکتی امی نے حیاء کو اٹھاتے ہوئے کہا شبنم نے پہلے شیشی کر کے اسے بھگانا چاہا مگر بلہ تس سے مسنا ہوا شبنم کو پہلے ہی ڈانٹ پڑ چکی تھی اس نے لکڑی لی اور اس کی کمر پر ماری وہ دل ملا کر کھڑا ہو گیا مگر گیا نہیں شبنم بلے کو مارو مت ایسے ہی بھگا دو صفت بی نے کہا بڑا ڈھیٹ ہے ایسے نہیں جائے گا شبنم نے اس سے بھی زوردار ایک زرب اس بلے کے لگائی تو بلے نے گھرا کے شبنم کو گھورا اور چھلانگ لگا کر چھت پر چلا گیا شبنم دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹی لے کر نکلنے والی تھی کہ اچانک سابون خود با خود کھسک کر اس کے پیر کے نیچے آ گیا اور وہ ایک دھماکے سے فرش پر کمر کے بل گر گئی سب لوگ بھاگ کر آئے اسے ہاسپٹل لے کر گئے وہاں جا کر پتا چلا کہ شبنم زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکی ہے گھر آ کر صفت بھی خاموش خاموش سی تھی وہ چاروں طرف نظریں دھڑا کر کچھ دیکھنے لگیں ان کے ماتھے پر فکر کی گہری لکیریں پڑی ہوئی تھی ہیا کے پیپر شروع ہو چکے تھے مومانی کا فون بھی آ گیا تھا کہ پیپر ختم ہوتے ہی وہ رخصتی کر لیں گے ریزلٹ بعد میں آتا رہے گا مومانی پیپر ختم ہونے سے پہلے ہی آ گئی مومانی خالہ کے گھر ٹھہری اور تیاریاں شروع کر دی آخری پیپر دیکھ کر ہیا نے سکھ کا سانس لیا اور بستر پر لیٹ کر سو گئی وہ دوپہر کا وقت تھا صفت بی بی زہر کی نماز پڑھ کر لیٹ گئی انہوں نے خواب دیکھا کہ ہیا ایک کالی چادر میں بری طرح جکڑی ہوئی ہے اور نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے مگر نکل نہیں پا رہی اور اوپر دو سبز آنکھیں چمک رہی ہیں ہیا چیخیں مارتی ہوئی دور ہوتی جا رہی ہے اور اندھیرے میں غائب ہو رہی ہے یہ اکتم جھٹکے سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ پسینے میں بھیگ رہی تھی اللہ اتنا بھیانک خواب انہوں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک سانس میں خالی کر دیا پھر تکیے پر گر کر گہرے سانس لینے لگی یہ آنکھیں میں نے کہاں دیکھی ہے انہوں نے یاد کیا مومانی خالہ کے گھر والوں کو وہ انگوٹھی دکھا رہی تھی جس پر انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ہیا اور عاطف کا نام لکھوایا تھا جو کہ ڈائیمنڈ سے جڑا ہوا تھا بھابی یہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے خالہ جان نے خلے دل سے تعریف کرتے ہوئے کہا ہاں خوبصورت تو ہے مگر میری ہیا سے زیادہ نہیں پھر کچھ دیر میں وہ لوگ ہیا کی والدہ اور صفت بی سے ملنے چلے گئے سب نے مل کر اپرل کی پچیس تاریخ رخصتی کے لیے تیہ کر دی مومانی نے ہیا کو انگوٹھی پہنانے کا ارادہ ظاہر کیا مگر اس وقت سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مومانی کا پرس غائب ہو گیا خالہ سمیت سب گواہ تھے کہ مومانی پرس لے کر آئی تھی گھر جا کر فہد بھی دیکھایا مگر پرس کا کہیں نام و نشان نہ تھا صفت بھی کسی کام سے ہیا کے کمرے کے آگے سے گزریں تو انہیں لمحہ بھر کے لیے بیٹ کے نیچے دو سبز چمکتی آنکھیں نظر آئیں جو یکتم اندھیرے میں غائب ہو گئیں ان کے قدم وہیں جم کر رہ گئے شادی میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا مگر آتف کو لاکھ کوششوں کے باوجود فلائٹ نہیں مل رہی تھی صفت بھی کی سوچ کا رخ کہیں اور ہی جا رہا تھا انہوں نے اپنے پڑوسی سے کسی اچھے آمل کا پتہ معلوم کروایا اور اگلے ہی دن آمل صاحب کے پاس پہنچ گئیں وہاں انہوں نے جا کر اپنے شک کی تصدیق کرنی چاہی تو آمل صاحب نے ہیا کی پہنی ہوئی کمیز منگوائی اور تین دن بعد آنے کا کہا یہ تین دن صفت بھی کو تین صدیوں کے برابر محسوس ہو رہے تھے چوتھے دن وہ گئیں تو آمل صاحب انہی کا انتظار کر رہے تھے بی بی تمہارا شک بلکل ٹھیک تھا ایک جن زادہ ہے جو تمہاری بچی پر بری طرح آشک ہو گیا ہے وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے اگر کسی نے بھولے سے بھی تمہاری بچی کو تکلیف پہنچائی تو اس کا انجام اچھا نہ ہوگا اور یہ بھی سن لو اس نے تمہاری بچی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ کہہ کر آمل صاحب خاموش ہو گئے صفت بھی کو ملازمہ شبنم یاد آگئی جس سے بھولے سے ہیا کے ہاتھ پر گرم چائے گر گئی تھی اس کے علاوہ اور لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے یہ تو صفت بھی کو معلوم ہی نہ تھا صفت بھی بولیں آپ کچھ کریں میری بچی کا تو نکاح ہو چکا ہے اس کی رخصتی ناممکن آمل صاحب نے گرجدار آواز میں کہا ناممکن ہے کہ ایسا ہو جائے شادی تو کیا وہ لڑکا تمہاری بچی کے قریب بھی نہیں آ پائے گا تو صفت بی بی کو سمجھ میں آ گیا کہ آتف کو کیوں فلائٹ نہیں مل رہی آپ کچھ کریں ایسے تو میری بچی کے زندگی خراب ہو جائے گی آمل صاحب نے کہا ہم پوری کوشش کریں گے پھر آتف کو شادی سے ایک دن پہلے کی فلائٹ مل گئی سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے صفت بی بی خوش ہو گئی کہ آمل صاحب کامیاب ہو گئے ہیا مہندی لگا کر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ کمرے میں ایک طرف دھوان اٹھنے لگا وہ گھبرا کر اٹھ گئی سامنے ایک دھونلا سا ہیولا دکھائی دیا اور اس سے ذرا فاصلے پر رک گیا وہ ایک سیاہ بلہ تھا جو اپنی ہری آنکھوں سے ہیا کو دیکھ رہا تھا اس کی روح فنا ہونے لگی اس نے پلٹ کر بھاگنا چاہا مگر اس کے پیر زمین پر جم کر رہ گئے اس بلے نے ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا وہ آگے بڑھا اور بے حد بھاری آواز میں بولا جو چیز میری پسند ہو وہ کسی اور کی ہرگز نہیں ہو سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے تو بس خاموشی اختیار کی ہوئی تھی پشکہ احساس ہونے لگا پھر وہ بولا پہل میری طرف سے نہیں ہوئی مگر جو لوگ آپ کو مجھ سے چھین لینے کی کوشش کر رہی ہیں وہ نادان ہیں انہیں میری طاقت کا بالکل اندازہ نہیں آپ کون ہیں ہیا کے مو سے لفظ نہیں نکل رہے تھے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا میرا نام تنصیر ہے میرا تعلق قوم جننات سے ہے پھر ہیا کے چہرے پر گبراہٹ کے اثار نمودار ہو گئے وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا ہیا گش کھا کر وہیں ڈھیر ہو گئی آمل صاحب اپنے آستانے میں بیٹھے عمل کر رہے تھے ایک چراغ روشن تھا صرف باقی صرف اندھیرہ اچانک وہ چراغ بج گیا آمل صاحب نے کچھ پڑا تو چراغ پھر سے جل اٹھا سامنے آ اگر ہمت ہے تو وہ زور سے بولے لمحے بھر میں وہ کمرے کے بیچ آ موجود ہوا اس کا سر چھت سے لگ رہا تھا لے دیکھ میری ہمت آ گیا میں تیرے سامنے اس نے لاپروائی سے کہا چھوڑ دے اسے وہ بچی کسی کی امانت ہے وہ صرف میری ہے جنزادے نے مضبوط لہجے میں کہا زندگی چاہتا ہے تو چلا جا آمل صاحب نے اسے للکارا وہ زور سے ہسا تو مارے گا مجھے تجھے شاید میری طاقت کا اندازہ نہیں اس کے کہکہوں سے پورا آستانہ لرزنے لگا آمل صاحب نے کچھ پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کر لی تو اس جنزادے نے مو سے پھونک ماری وہ پھونک کیا تھی ہوا کا توفان تھا آمل صاحب اس توفان میں لپٹے گول گول گھومنے لگے یک دم آمل صاحب کا جسم ہوا میں مولک ہو گیا اک دم سے وہ زمین پر آگرے روح آمل صاحب کے جسم سے پرواز کر چکی تھی ادھر حیاء کسی کام سے کمرے میں داخل ہوئی تو اندر آ کر اس کی نگاہ بیٹ پر پڑی تو وہ سامنے موجود تھا حیاء نے پلٹ کر بھاگنا چاہا دروازہ درام سے خود با خود بند ہو گیا اس نے پوری طاقت لگا ڈالی مگر دروازہ نہ کھلا اسے تو صفت بی نے کہا تھا اب تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا مگر یہ کہاں سے آ گیا صفت بی نے اسے گلے میں ڈالنے کے لیے تعویز بھی دیا تھا اس نے ٹٹول کر تعویز کو پکڑنا چاہا مگر اس کا گلہ خالی تھا وہ اسے دیکھ کر مسکر آ رہا تھا حیاء نے حمد جمع کی زور سے بولی چھوڑ دو میرا پیچھا میرا نکاح ہو چکا ہے چلے جاؤ یہاں سے وہ جنزادہ لمحہ پھر خاموش رہا پھر بولا ایسا ممکن نہیں حیاء کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا جانے ایسی کیا چیز تھی ان آنکھوں میں کہ حیاء نے سختی سے اپنی آنکھوں کو مون لیا کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں یہ تو امی کی آواز ہے حیاء نے دروازہ کھولا تو دروازہ آسانی سے کھول گیا وہ دوڑ کر امی کے پاس آئی امی کیا ہوا صفت بی نے بڑی مشکل سے اسے بتایا کہ عطف جس جہاز میں سوار تھا وہ کریش ہو گیا ہے حیاء کو سختہ سا ہو گیا اس خبر سے یا آنے والے وقت سے حیاء رو رہی تھی آنسو اس کے گالوں پر بے رہے تھے وہ بولا مت روئیں آپ کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا وہاں صفت بی تھی یہاں سے دفع ہو جا مردود اور چھوڑ دے میری بچی کو یہ کبھی تیری نہیں ہوگی اس کی ہری آنکھیں شولہ اوگلنے لگیں پھر اس نے اپنی جگہ سے ہاتھ بڑھایا ہاتھ لمبا ہوتے ہوتے صفت بی بی تک چلا گیا اور ان کے سینے پر جا کر ٹک گیا صفت بی بی کو اپنا دل بھیجتا ہوا محسوس ہوا بے انتہا درد ان کے چہرے پر آ گیا حیاء دوڑ کر جنزادے کے سامنے گئی چھوڑ دیں میری پوپو کو ماف کر دیں آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا اس کی آنکھوں میں جلتے انگارے یکدم سرد ہو گئے صفت بی بی خود با خود اپنے کمرے میں پہنچ گئی میں انہی الفاظ کے انتظار میں تھا برنا آپ کو یہاں سے لے جانا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں اس نے حیاء سے کہا مگر حیاء تو پتھرگی بن چکی تھی حیاء نے اتنی بڑی قربانی دی اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر اس کا کیا ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں حیاء کی ماں اور اس کی پھپو صفت بی بی اس کے غم میں اس دنیا سے جا چکی ہیں اب حیاء کا گھر ویران پڑا ہے وہ زدہ جنزادہ جو حیاء پر عاشق ہو گیا تھا اس نے اپنی زد پوری کر کے چھوڑی اور حیاء کو اپنے ساتھ لے کر جنات کی دنیا میں چلا گیا